ایت خان چینلز کی دنیا میں ایک بہت بڑا رافہ جینن چینل جینن اسے دیکھتے رہے گے اسے ووچ کیجئے اس کو آرمی چیف کا سعودی نائب وزیر دفاع محمد بن عبداللہ کے انتقال پر اظہار افسوس جنرل کمر جاوید باجوہ نے غمددہ خاندان کے ساتھ دلی تازیت کا اظہار کیا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے سعودی حکومت کے ساتھ سے بھی اظہار تازیت کیا جنرل کمر جاوید باجوہ نے کہا محمد بن عبداللہ علائش کے انتقال سے پاکستان سچے دوست سے محروم ہو گیا وفاکدار اور حکومت نے کاروبار پورا ہفتہ کھلے رکھنے کی اجابت دینے کا فیصلہ زلین تظامیہ کے جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا شہر اقتدار میں تمام شاپنگ مالز اور بازار پورا ہفتہ چوبیس دھنٹے کھلے رہیں گے انگلینڈ کے خلاف دوسری ایننگز میں پاکستان کے آٹھ وکٹ پر ایک سو سینتیس ٹرنز دو سو سو سوالیس کی برطری اپنے دوسری ایننگز میں پاکستان نے آٹھ وکٹوں کے نقصان پر ایک سو سینتیس ٹرنز بنا لیے یاسر شاہ اور محمد عباس کریس پر معجود اسد شفیق 29 اور محمد جیزوان 27 رنز بنا کر آٹ ہوئے پہلی ایننگز میں اچھی بالنگ کی ہے اگر اچھی بالنگ کی ہے تو ٹیسٹ میچ جیت سکتے ہیں مجھتاک احمد نے ویرچول پریس کانفرنس میں کہا کہ انگلینڈ نے اچھی بالنگ کی ہے یاسر شاہ بہت اچھے بالنگ ہے ہر وقت وکٹ کی تلاش میں رہتے ہیں برطانوی گین باز کریس وکس نے ویرچول پریس کانفرنس میں کہا کہ چوتھے اور پانچھے روز بیٹنگ مشکل ہوگی چوتھے ایننگز میں پاکستان پر بھی پریشر ہوگا اور سن جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں تیز ہماؤں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان بالائی پنجاب، بالائی خواہ پہت انخار، گلگت بلدستان اور کشمی کے بعد ازلا میں بھی تیز ہماؤں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کی پیشکوئی اس دوران وستی وزیری ملوچستان میں موصلہ دار بارش بھی متوقع ہے اسلام علیکم جین این کے ساتھ میں ہوں اکاشا یاسین ہر نائمز آپ نے جانی بولیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے مگر اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا میں نئے چینل جی این این کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ وہ بھی اس میڈیا کے فیلڈ میں اترے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ جو اصل ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں گے عوام کے سامنے لے کے آئیں گے ان ایشوز کو سائب اقتدار کے سامنے لے کے آئیں گے اور نیوٹرل صحافت کریں گے سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو مبارک بات دیتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ جیسے الیکٹرونک میڈیا کے اوپر آپ نے ذمہ داری کے ساتھ پاکستان کی عوام کے جذبات اور مشکلات اور جو نشاندہی ہوتی ہے حقیقی جو گورمنٹ کی اور اس میں کسی قسم کا باعث شامل نہ کیے بغیر آپ نے رپورٹنگ کی ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ جو آپ کا سوشل میڈیا کے اوپر آن لائن چینل ہے اس میں بھی آپ نوجوانوں کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے حقائق پر مبنی جو خبر ہے اس کو نشر کریں گے اور اسی طرح پاکستان کی جمہوریت کو تقویت دینے میں اپنا کردار ادا کریں جینن اور جینن کی ٹیم کے لیے ہماری نیک خواہشات بھی ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ ایک اچھی صحفت اور ایک اس ملک کے 22 کروہ عوام کے لیے ایک بہترین مثال قائم کرسکے اور ان کے مسائل کو جا کر کرسکے اور لوگوں کی بھی اصلاح کریں اور اپنی بھی جینن نیوز چینل کی ٹرانسمیشن کامیابی کے ساتھ جاری ہے الحمدللہ بہت کم وقت میں جینن نیوز ٹیم نے پاکستان بھر کے تمام علاقے کور کر لیے پورے پاکستان سے جینن کو بھرپور پذیرائی مل رہی ہے ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ جینن نیوز کا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ آپ کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے کمرشل ایڈورٹائزمنٹ کے بہترین پیکج پلان متعارف کروا چکا ہے ایڈورٹائزمنٹ پیکجز کی تفصیلات جانے کے لیے آپ ان نمبرز پر ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں 051-8316-354 0300-7888-595 ویب سائٹ www.jnnnewstv.com میری طرف سے جینن کو دلی مبارک بات میڈیا کا رول ہماری سوسائٹی میں بہت مصبت ہے and best wishes آج کل کے محول میں جب صحافت جو ہے اس پر بھی قطغنے ہیں اور صحافیوں کی بھی سانس جو ہے وہ گھوٹی ہوئی ہے اس حکومت نے تو ایک نیا چینل جو ہے اس کا اضافہ بہت خوشائند ہے اور امید آپ سے یہ کی جاتی ہے کہ آپ اس محول میں سچ کا ساتھ دیں گے اور پریشر سے ازاد ہو کر عوام تک سچائی اور جو ملک اور قوم کی معاملات ہیں ان تک اسی طرح پہنچائیں گے جیسے پہنچنے چاہیے جتنا بھی ایک کمیونیٹیو کو سروس دی جائے نیوز کی بہت اچھی ہے میری دعا ہے کہ جینن جو ہے وہ جین کی طرح کام کرے لیکن اچھے کام کرے یلو جانلزم سے دور رہے اور ارہam کو صحیح انفرکشن پہ چائے میں بہتشکو جب کی جو ہے لگتا ہی کرنے پیش کی شکریم کرنے پہوکا کا شکریم کرنے پہوکا کہ سے شکریم کرنے پہوکا ہے ہمیں آپ کو ہوگا ہے موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کرے کہ جی این این جو نیوز چینل آئے یہ ایک آپ سمجھتے ہیں نا زر صحافت اس سے دور رہے اور سچی خبریں شائع کرے اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے موسیقی بہت خوشی ہو رہی ہے جی اب مبارک اللہ اپنے آپ کو یہ چینل کریں اور امید کرتے ہیں کہ آپ اس چینل کو پوزیٹیو اس پر خبروں کے لئے بنائیں گے اور ایسی اپنی نشریات چلائیں گے کہ لوگ ایڈوکیشن سیکھیں اس سے لوگوں کو اسلام کے بارے میں پڑا چلے لوگوں کو صحیح سیاسی خبریں پہنچیں لوگوں کو پاکستان کی جو مسائل ہیں غریبوں کے ان سے علم ہو آپ اس کو ہائلائٹ کریں میں نئے چینل جی این این کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ وہ بھی اس میڈیا کے فیلڈ میں اترے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ جو اصل ایشوز ہیں ان کو ہائلائٹ کریں گے عوام کے سامنے لے کے آئیں گے ان ایشوز کو صاحب اقتدار کے سامنے لے کے آئیں گے اور نیوٹرل صحافت کریں گے جمشید صاحب کے ساتھ کے ان کے اور ان کی جو ٹیم ہیں ان سے ہم بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں یہ ایک نئے چینل ہے لیکن آپ کی ٹیم بڑی کومیٹڈ لگتی ہے بڑی دعیسک ٹیم ہے اور ایک بڑی انویٹیو ٹیم ہے ہمارا آپ کے لئے یہی پیغام ہے کہ اسی چینل کو آگے بڑھاتی ہوئی ہے آئیے مل کر پاکستان کے اندر اس پاکستان کو ایک مضبوط ترین ملک بنائیں ایک انلائٹن پاکستان بنائیں ایک پروسٹس پاکستان بنائیں اور عوام کے اندر ایک اویرنس کریئٹ کریں ہم آپ کو موربات پیش کرتے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو اور مزید ترقی کریں موسیقی 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 میں نئے چینل جی این این کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ وہ بھی اس میڈیا کے فیلڈ میں اترے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ جو اصل ایشوز ہیں ان کو ہائلائٹ کریں گے عوام کے سامنے لے کے آئیں گے ان ایشوز کو سائب اقتدار کے سامنے لے کے آئیں گے اور نیوٹرل صحافت کریں گے موسیقی موسیقی ایک بہت ہی فیملی انٹرٹینمنٹ چینل آ رہا ہے آپ کے سامنے جو آپ چاہتے ہیں کہ اپنی فیملی کو دکھایا جائے انٹرٹین کیا جائے وہ ایک ہی چینل ہے دوہزار بیس میں جو چھانے ملا ہے وہ ہے چینل جی این این تو میری طرف سے بہت بہت مبارک بات چینل جی این این کو اسی طرح کامیاب ہوں گے آپ کامیاب رہیں گے آپ اور محنت کرتے رہیں میری طرف سے جی این این آپ کو بیس اف لکھ موسیقی بڑی خوشی ہوگی کہ ایک اور چینل بڑھے گا غریب عوام کے جو ایشوز ہیں وہ اٹھا کر ہوں گے اور جو مسائل ہیں وہ سامنے آئیں گے اور امید یہ رکھوں گا کہ یہ نیا چینل آ رہا ہے یہ ان پرانی چینل سے بھی دو قدم آگے بڑھے گا اور لوگوں کے مسائل حل کرنے میں مددگار تھا بڑھے گا موسیقی 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 جینین نیوز ٹیم نے پاکستان بھر کے تمام علاقے کور کر لیے پورے پاکستان سے جینین کو بھرپور پذیرائی مل رہی ہے ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ جینین نیوز کا مارکٹنگ دیپارٹمنٹ آپ کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے کمرشل ایڈورٹائزمنٹ کے بہترین پیکج پلان متعارف کروا چکا ہے ایڈورٹائزمنٹ پیکجز کی تفصیلات جانے کے لیے آپ ان نمبرز پر ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں 051-8316-354 0300-7888-595 ویب سائٹ www.jnannewstv.com جب چھاؤں دوپ میں بدلے گی جب غریب کے گھر کا چولہ بھجے گا جب انصاف ایک مشکل پہیلی بن جائے جب تعلیم اور روزگار عام آتمی کے لیے نایاب ہو جائے گا تب میرے ملک کے ہر ایک کونے سے ایک ہی آواز آئے گی یہ تو ہوگا جین این کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو اور آپ کو بہت زیادہ گوڈ لک لیکن ایک ساتھ ضرور کہوں گی کہ اچھی جنرلزم اچھی ریپورٹنگ اور مورل ویلیوز کے اندر رہتے ہوئے ریپورٹنگ کا بہت فقدان نظر آتا ہے تو آپ سے امید ہے کہ آپ کا چینل ان سارے معاملات کو جو جنرلسٹک ایتھکس ہیں ان کا پورا خیال رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے wish you best of luck جب چھاؤں دوپ میں بدلے گی جب غریب کے گھر کا چولہ بھجے گا جب انصاف ایک مشکل پہیلی بن جائے جب تعلیم اور روزگار عام آتمی کے لیے نایاب ہو جائے گا تب میرے ملک کے ہر ایک کونے سے ایک ہی آواز آئے گی یہ تو ہوگا جی این این چینل کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سچ کی آواز بن کر حق پر مبنی خبریں چلا کر قوم کو صحیح خبروں سے آگا کرنے کے لیے جی این اپنا کردار ادا کرتی رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچی خبر جو ہے وہی آگے پاس آن کریں آپ اور اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے آپ کے چینل کو اور آپ کے تمام بیورز کو بھی جو ہے نا میری طرف سے بہت بہت مبارک وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر بارش کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے پاکستان آرمی نے کراچی میں ریلیف آپریشن کا آغاز کر دیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق مونسون بارشوں کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے بعد پاک فوج سیول انتظامیہ کی مدد کے لیے پہنچ گئی پاک فوج کی مدادی ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں مصروف عمل ہیں آئی ایس پی آر نے مزید کہا کہ سلاب اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہماری مزید ریسکیو ٹیمیں پہلے سے تیار ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق ڈی وارکنگ پمپس اور ضروری حفاظی سامان کے ساتھ اندادی سرکرمیاں جاری ہیں شہر کے نشیب علاقوں سے پانی کی نکاسی بھی کی جاری ہے جوکہ پانی میں پھسے لوگوں کو ریسکیو بھی کیا گیا ہے آرمی چیف نے سعودی نائف وزیر دفاع محمد بن عبداللہ علائش کے انتقال پر اثارے افسوس کیا ہے جنرل کمر جاوید باجوا نے غمزدہ خاندان کے ساتھ دلی تازیت کا اظہار کیا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے سعودی قیادت کے ساتھ بھی اظہار تازیت کیا جنرل کمر جاوید باجوا نے محمد بن عبداللہ علائش کے انتقال سے پاکستان سچے دوست سے محروم ہو گیا اللہ پاک مرہوم کو جنرلت الفردوس میں آلہ مقام اتا کرے محمد بن عبداللہ دونوں ممالک کے درمیان مثالی بھائی چارے کی علامت تھے دکھ اور غم کی گھڑی میں سعودی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اہم خبر آپ کو دیتے چلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصل وابٹا نہ اہلی کے سماعت کے لئے مقرر کر دیا گیا جسیس آمین فاروق 20 اگست کو دونوں درخواستوں پر سماعت کریں گے ناظرین اہم خبر سے آپ کو اگاہ کرتے چلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصل وابٹا نہ اہلی کے سماعت کے لئے مقرر کر دیا گیا جسیس آمین فاروق 20 اگست کو دونوں درخواستوں پر سماعت کریں گے ناظرین اہم خبر سے آپ کو اگاہ کرتے چلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصل وابٹا نہ اہلی کے سماعت کے لئے مقرر کر دیا گیا جسیس آمین فاروق 20 اگست کو دونوں درخواستوں پر سماعت کریں گے بریکنگ نیوز آپ کو دیتے چلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصل وابٹا نہ اہلی کے سماعت کے لئے مقرر کر دیا گیا جسٹس آمیر فاروق 20 اگست کو دونوں درخواستوں پر سمات کریں گے اہم خبر آپ کو دیتے چلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصل واب جانا اہلی کیس سمات کے لئے مقرر کر دیا گیا جسٹس آمیر فاروق 20 اگست کو دونوں درخواستوں پر سمات کریں گے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصل واب جانا اہلی کیس سمات کے لئے مقرر کر دیا گیا مزید افصالات جانتے ہیں نمائندہ جینن عبدالرحمن سے جی عبدالرحمن کیا افصالات ہیں اپٹیٹ کیجئے گا جی بالکل اسلامی ہائی کورٹ میں ترسل والدہ کے خلاف شناحلی کے لیے ریفرنس کی دائد کیا گیا تھا اس پر اس کو سماع کے لیے مقرر ہے جسٹس آمیل فاروق نے ہدایت دی تھی کہ اگست کے تیسرے ہفتے میں اس کو سماع کے لیے مقرر کیا جائے کیونکہ بیس تاریخ بیس اگست مقرر کی گئی ہے اس میں یہ فیصل وابدہ کے خلاف دوڑی شہریت چھپانے کا عزام تھا اس میں جو سنگل بینٹس کے فیصلے اس سنگل بینٹس نے جسٹس آمیل فاروق نے بھی اس اگست کو جانے درپاس کے لیے سماع کرنی ہے اور اس کے علاوہ پیٹوشنل میاں فیصل نے یہ برسٹر جہانگی جدین کے ذریعے درپاس تاریخ کی تھی جس میں یہ موقع پر تیار کیا گیا تھا کہ تیس جنوری کے بعد یہ سماع کے لیے مقرر ہی نہیں کیا گیا 29 جنوری کو فیصل وابدہ کو اسلامبال ہائی کورٹ میں دو ہفتوں میں جواب جمع کروانے کی ہدایت کی تھی لیکن اب تک وہ جواب جمع نہیں کروا سکے اور اس کے علاوہ فیصل وابدہ کے 11 جون کو جمع کروائے گئے کارزات نامزد کی تھے وہ 18 جون کو منجور کیا گئے تھے جبکہ 22 جون کو ان کے جانب سے دوری شہریت چھوڑنے کے لیے درخواست جو ہے وہ دار کی گئی تھی تو یہی موقع سے پیار کیا گیا تھا درخواست میں کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے غلط دیانی سے کام لیا ہے اور انہوں نے غیر قانونی طور پر قبلک آفیس سنبھال رکھتا ہے جی بہت شکریہ عبد الرحمن تقصیلات سے ادا کرنے کے لیے اسلامباد کے شہریوں اور کاروباری افراد کے لیے خوشخبری وفاق ادار رکومت میں کاروبار پورا ہفتہ کھلے رکھنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ظل انتظامے کے جانب سے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا شہر اقتدار میں تمام شاپنگ مالز اور وازار پورا ہفتہ چوبیس گھنٹے کھلے رہ سکیں گے تامیراتی شعبے سے تعلقات تمام کاروبار بھی ہفتے میں ساتوں دن کھلے رہ سکیں گے نوٹیفکیشن میں مزید بتایا گیا کہ پابندیوں میں نرمی کا فیصلہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سنٹر کے فیصلوں کی روشنی میں کیا گیا اس کے علاوہ تمام پابندیاں قابل عمل رہیں گی جبکہ اکامات کا اطلاق بھی فل فور ہوگا مری کے علاقے مانگا میں اے ایم ایف کی جانب سے گرینڈ آپریشن کا معاملہ انٹی نارکوٹک سپورس کی جانب سے گرفتار کیا گیا کارندہ صداقت عباسی کا قریبی رشتہ دار نکلا ذرائق مطابق گرفتار کیے گئے ملزم کو ایم این اے نے سال 2018 کے بعد منشاعت فروشی کے خاتمے کے لیے کارل کی گئی کمیٹی کا صدر بھی بنایا گیا تھا اے این ایف کی جانب سے گرفتار کیا گیا ملزم فیصل عباسی کو ایم این اے صداقت عباسی کی پچھت پناہ ہی بھی حاصل رہی جبکہ ایم این اے صداقت عباسی کی سوسر حنیف پٹواری بھی سیاسی اسٹر رسوخ استعمال کرنے میں مصروف ساتھ اگست کو انٹی نارکوٹک سپورس نے گرینڈ آپریشن کے دوران فائرنگ سے ایک اہلکار شہید ہو گیا تھا خبر کھیل کے میدان سے آپ کو دیتے چلے انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کے تیسرے روز اپنی دوسری ایننگز میں پاکستان نے آٹھ وکٹوں کے نقصان پر 137 رنز بنا لیے اور اسے انگلینڈ میں 244 رنز کی برطری حاصل ہو گئی مانچسٹر ٹیسٹ کے تیسرے روز پاکستان نے اپنے بالرز کی شاندار کر کردگی کے بدورت مزمان ٹیم انگلینڈ کو پہلے ایننگز میں 219 رنز پر آؤٹ کر کے 107 رنز کی برطری حاصل کی انگلینڈ کے آؤٹ ہونے کے بعد پاکستان کی جانت سے دوسری ایننگز کا آغاز بھی شان مسود اور عابد علی نے کیا تاہم پہلی ایننگز میں سینچری داغنے والے شان مسود بغیر کوئی رن بنائے سٹیورٹ براد کا شکار ہو گئے پاکستان کو دوسرا نقصان ٹیس کے مجموع سکور پر ہوا جب عابد علی بیس رنز بنا کر پویلین لوڈ گئے اس کے بعد کپتان اظہر علی اٹھارہ بابر آزم پانچ اسد شفیق انتیس محمد رزوان ستائیس شاداب خان پندرہ اور شاہین افریدی دو رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے تیسرے دن کھیل ختم ہوا تو پاکستان نے آٹھ وکٹوں پر 137 رنز بنائے تھے اور اسے انگلینڈ پر 244 رنز کی برطری حاصل تھی پہلے ایننگز میں اچھی بالنگ کی ہے اگر اچھی بالنگ کی ہے تو ٹیسٹ میٹ جیت سکتے ہیں مجھتاک احمد نے ورچول پیس کونفرنس میں کہا کہ انگلینڈ نے اچھی بالنگ کی ہے مجھتاک احمد نے مزید کہا کہ شاداب ایک اچھے آر باؤنڈر بن گئے ہیں یاسر شاہ کو کریڈٹ جاتا ہے منیجمنٹ کی سپورٹ ان کے ساتھ تھی انہوں نے پرفارم کر دکھایا جبکہ برطانوی گیند باز کریس فوکس نے ورچول پیس کونفرنس میں کہا کہ چوتھے اور پانچ میں روز بیٹنگ مشکل ہے یاسر شاہ بہت اچھے والر ہیں ہر وقت وکٹس کی تلاش میں رہتے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ پوزیٹیو کرکٹ کھیلیں زیادہ سے زیادہ بیٹنگ کریں چوتھی ایننگز میں پاکستان پر بھی پیشر ہوگا رخ کریں گے جلال فلکہ جہاں پیروالہ میں موسم ہوا ہوا خوشگوار تو گرمی سے ستائی شہریوں نے سکھ کا سانس لیا اور دریا کنارے فش پوائنٹس کا رخ کر لیا پھر کیا بچے اور کیا بڑے سب ہی مزے لے لے کر مچھلی فرائے انجوائے کرنے لگے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے کاشیف لانگ سے جی کاشیف کیا تفصیلات ہیں گاہ کیجئے گا جی پلکل جلال فلکہ پیروالہ میں بارش کے آتے ہی موسم خوشگوار ہو گیا شہریوں نے ریسٹورنٹ اور فش پوائنٹ کا رخ کر لیا مزید میرے ساتھ کوئی شہری موجود ہیں مزید ان سے جانتے ہیں جی لاسٹ ویک سے کافی گرمی کی شدت چل رہی تھی اور آج الحمدللہ زبردست قسم کو موسم بنائے اور بارش کیا ہے تو ہم دوستوں نے پلان کیا ہے طرح اسطل کی طرف جانے کا اور ہم نے یہاں پہ مچھلی کھائی ہے پھر ہم تھوڑا دریاسطل کی طرف گئے ہیں وہاں پہ ہم نے گوٹنگ بھی کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم باہر ایپول پہ کھڑ کے گاڑی کے اندر سانس بغیرہ لگا کے ہم نے تھوڑا گانا وغیرہ بھی گیا اور کافی ہی جوائے کیا اللہ پاک شکر ہے بہت زبردست موسم بنائے آج کا اور یہاں میں ضرور تعریف کروں گا مچھلی والوں کی بہت زبردست فلیور ہے بہت زبردست ٹیسٹ ہے آئیں ضرور چیک کریں جی بلکل جیسے سب کو پتا ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ گرمی کا زور تھا جیسے ہی بارش آئے گرمی کا زور ٹوٹ چکا ہے اور یہاں پہ ہم موسم کو بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں جی بلکل ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ بارش کی وجہ سے موسم خوشگوار ہو گیا اور ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں بہت شکریہ کاشی فلانگ تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے اور اب آپ کو بتاتے چلیں جماعت اسلامی کہر ارپکہ کی جانب سے عید ملن پارٹی کا احتمام کیا گیا جس میں زلہ بھر سے آہدے داران حکار کنان نے شرکت کی عید ملن پارٹی میں شرکہ کو جماعت اسلامی کی کارکردگی پر ڈاکومنٹری بھی دکھائے گئے کہر ارپکہ جماعت اسلامی کے امیر نواب عمر حیات کی جانب سے عید ملن پارٹی کا احتمام کیا گیا عید ملن پارٹی میں زلہ امیر ڈاکٹر سید وحید احمد سینئر اکرن خورشید خان تانچو نائب زلہ امیر ڈاکٹر تاہر نواب عمر حیات نے شرکت کی جس میں مقررین کا کہنا تھا کہ کرونا مہم ہو یا عید الفطر ہو یا عید الززہ کارکران نے انتھک محنت کی کرونا میں لاب ڈاؤن کے دوران جماعت اسلامی نے عوام کی بہت خدمت کی کشمیر میں ایک سال سے زائد ارسہ سے لاب ڈاؤن ہے اقوام متحدہ کے رویے سے عالم اسلام مطمئن نہیں ہے حکومتی سطح پر کشمیر ایشو پر ٹھوس اقدامات کیے جائیں جماعت اسلام میں ملک و قوم کے ساتھ مشکل وقت میں ہمیشہ ساتھ رہی ہے بولیچن میں مزید خبریں شامل کریں گے مگر اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا آپ دیکھ رہے چینل جینل جینل لا رہا ہے آپ کے لئے انٹرٹینمنٹ آپ کے لئے خلوئے انجوائے وہ پرگرام جو دیکھنا چاہتے ہیں آپ اپنی فیملی کے ساتھ میری بیسٹ پیشنز چینل کے ساتھ ہیں جیتے رہو پھلو پھلو اور نوگوں کو خوش کرتے رہو بیسٹ اف لک بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم جینل چینل چینل نیو لانچ کے ہم نے پاکستانی صحافت کی وقعی ضافت ہے او مید دے چیدہ بہت دے قوم ترجمان جوڑی گی زمانگر تمام ہم دردیان این ایک خواہشات جینل سری اللہ ادی ہمیشہ سلامت لڑی اللہ رہے کامیابی دین اس چیوکے دے رجا تمام موسیقی 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 جب چھاؤں دوپ میں بدلے گی جب غریب کے گھر کا چولا بھجے گا جب انصاف ایک مشکل پہیلی بن جائے جب تعلیم اور روزگار عام آتمی کے لیے نایاب ہو جائے گا تب میرے ملک کے ہر ایک کونے سے ایک ہی آواز آئے گی یہ تو ہوگا جین این کو مہی طرف سے بہت بہت مبارک ہو اور آپ کو بہت زیادہ گوڈ لکھ لیکن ایک ساتھ ضرور کاؤں گی کہ اچھی جنالیزم اچھی ریپورٹنگ اور مورل ویلیوز کے اندر رہتے ہوئے ریپورٹنگ کا بہت فوقدان نظر آتا ہے تو آپ سے امید ہے کہ آپ کا چینل ان سارے معاملات کو جو جنالیسٹک ایتھک سے ان کا پورا خیال رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے وشیو بیسٹ افلا جب چھاؤں دوپ میں بدلے گی جب غریب کے گھر کا چولہ بھجے گا جب انصاف ایک مشکل پہیلی بن جائے جب تعلیم اور روزگار عام آدمی کے لیے نایاب ہو جائے گا تب میرے ملک کے ہر ایک کونے سے ایک ہی آواز آئے گی یہ تو ہوگا جی این این چینل کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سچ کی آواز بن کر حق پر مبنی خبریں چلا کر قوم کو صحیح خبروں سے آگا کرنے کے لیے جی این این اپنا کردار ادا کرتی رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچی خبر جو ہے وہی آگے پاس آن کریں آپ اور اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے آپ کے چینل کو اور آپ کے تمام بیورز کو بھی جو ہے نا میری طرف سے بہت بہت مبارک موسیقی 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 ہائے اسلام علیکم میں ہوں فاخر اور میں جی این این جو کہ ایک نیا اپ کمین پاکستانی چینل ہے اس کو بیس پشیس دینا چاہتا ہوں کیونکہ ان لوگوں نے وعدہ کیا ہے کہ پاکستان کا صرف پوزیٹیب امیج مجھ آگر کریں گے اور دنیا بھر میں کوئی پاکستان کی بری پکچر نہیں دکھائیں گے سو جی این این یو راک اللہ بیسٹ جی این این نیوز چینل کی ٹرانسپیشن کامیابی کے ساتھ جاری ہے الحمدللہ بہت کم وقت میں ویلکم بیک بولیٹر میں آگے بڑھتے ہوئے کندھ گھوٹ سے خبر شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں گے ڈیپٹی کمیشنر منور علی مٹھیانی نے مین ڈسپوزل کا جائزہ لیا پبلک ہیلتھ کے انجینئر کے ساتھ ڈی سی نے پارش کے دوران ڈسپوزل کا دورہ کے عوام کو تکلیف سے بچانے کے لئے پبلک ہیلتھ عملداروں سے برہمی کا اظہار کیا اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر منور مٹھیانی کا کہنا تھا کہ بارش کے پانی کو پوری نکالا جائے شہر میں پانی جوان نہیں ہونا چاہیے کسی بھی صورتحال میں غفلت برداشت نہیں کروں گا امرجنسی کے نفاظ پر مکمل عمل درامت کیا جائے گا منسون کی بارشوں کو نمٹنے کے لئے مکمل تیار ہیں کسی بھی شہری کو تکلیف ہونے نہیں دیں گے اب رکھ کرتے ہیں گنتکوٹ کا جہاں ڈیرہ سرک کی پولیس تھانا کی حدود سوکر سٹاپ کے مقام پر تیز رفتار مزدہ بارش کی وجہ سے سلپ ہو کر دکان سے ٹکرا گیا حادثے میں مزدہ ڈرائیور سمیے تین افراد زخمی ہو گئے پولیس نے موقع پر پہنچ گئے زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا زخمیوں میں دو افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے جن کو لرکانہ چانٹ کا میڈیکل سینٹر منتقل کر دیا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ حادثہ بارش کے باعث گار سلپ ہونے کی وجہ سے پیش آیا میاں چنو کے علاقہ عبدالحکیم میں دو موٹر سائیکلوں میں تصادم حادثہ میں ایک شخص جام بہاق ایک زخمی ہو گیا عبدالحکیم میں دو موٹر سائیکلوں میں تصادم کے نتیجے میں ایک شخص جام بہاق ایک زخمی ہو گیا جام بہاق شخص کی ناشت کو اور زخمی کو ریسکیو ون ون ٹو ٹو نے امدادی طبیعی امداد کے بعد نشتر ہسپتار منتقل کر دیا راجنپور یونین کانسل سبزانی کا قسپہ بھاقصر میں گزشتہ روز ہونے والی باری سے سرکاری ڈسپنسری کی چھت گئی انتظامیہ کی ادم توجہی کے باعث امارت مکمل طور پر جہمیج ہو گئی ہے بھاقصر کے شہریوں نے اتجاج کرتے ہوئے ڈی سی راجنپور فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے راجنپور سے دیکھتے ہیں زلفکار علی سعیدی کی یہ ریپورٹ راجنپور یونین کانسل سبزانی کا قسپہ بھاقصر میں گزشتہ روز ہونے والی موصلہ دھار باری سے سرکاری ڈسپنسری کی چھت گر گئی مقامی لوگوں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ انتظامیہ کی ادم توجہی کے باعث امارت مکمل طور پر ڈیمیج ہو گئی ہے ہمارے سب سے پہلے جو ہم یہاں کھڑے ہیں رات والی بارش میں اس کی چھت گر گئی ہے اس کی دیواریں بھی گرنے کو تیار ہیں چھوٹے بچے ہیں یہ زیادہ نقصان ہو سکتا ہے لہٰذا ہمارا ڈی سیو راجنپور سے اپیل ہے کہ مہربانی کر کے اس کو بنایا جائے اور اس پر عمل درامت کرائے جائے امارت کی چھت گرنے کی وجہ بارش کا پانی چھت پر جمع ہونے کی وجہ سے ڈسپنسری کی چھت گر گئی ہے لوگوں کا مزید کہنا ہے کہ امارت کے گرد سارا سارا دن بچے کھیل کود کرتے ہیں اور انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کر چکی ہے جس سے بچوں اور رہاگیروں کو جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے اہلیان علاقہ نے ڈیپٹی کمیشنر راجنپور سے مطالبہ کیا ہے کہ باگسر کی ڈسپنسری کی امارت کو گرا کر دوبارہ تعمیر کیا جائے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زلفکار علی سعیدی جے این این راجنپور رحیمیار خان سے خبر شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں گے رحیمیار خان بیلا کا رورل ہیلتھ سینٹر میدان جنگ بن گیا مخالفین کا ڈنڈوں سوٹوں کا آزادانہ استعمال چھے افراد زخمی خان بیلا میں جتوئی برادری کے دو گروپوں میں اس وقت تصادم ہوا جب رورل ہیلتھ سینٹر خان بیلا میں زیر علاج مریض کی تمنداری کے لیے پہنچنے والے افراد پر مخالفین نے حملہ کر دیا جھگڑا شروع ہوا تو جس کے ہاتھ جو لگا ایک دوسرے کو دے مارا ڈنڈوں سوٹوں اور اینٹوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا رورل ہیلتھ سینٹر کا آہاتہ میدان جنگ بن گیا پولیس کے پہنچنے پر جھگڑا ختم ہوا چھے افراد زخمے ہوئے جن میں شدید زخمی کو شیخ زید ہسپتال منتقل کر دیا گیا ان دونوں گروپوں میں لڑائے کی وجہ زرعی زمین پر قبضہ کا تنازہ ہے سرگودہ کے سبائی وزیر لیبر اینٹ ہومن ریسورس اور پی ٹی آئی کے چار اہم شخصیات نیب ریڈار پر آگئے انصر مجید خان ملک وزنفر عباس شیر محمد چینہ اور ملک کرامت کی تلبی ملک کرامت تیرہ اگست اور سبائی وزیر انصر مجید خان انیس اگست کو نیب حاضری دیں گے وزنفر عباس چینہ اور شیر محمد چینہ کو سترہ اگست طلب کے احکامات چاری کر دئیے گئے انصر مجید خان اور دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں کو آمدن سے زائد اساسوں پر طلب کیا گیا سبائی وزیر انصر مجید خان اور دیگر رہنماؤں پر کرپشن اور لوٹ مار کی شکایات ہیں اختیارات سے تجاوز اور اضافہ اساسوں پر انہیں سبائی کابینہ سے بے دخل کرنے کی اطلاعات بھی گردش میں ہیں گزشتہ تین ماہ سے انصر مجید خان مختلف الزامات کے ساتھ اداروں کے درمیان شٹل کوک بنے ہیں انصر مجید خان کی خالی ہونے والی وزارت کے حصول کے لئے پارٹی رہنماؤں بھرپور انداز میں مصروف عمل ہیں سوابی کے علاقے مانیری پایا میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے رہگیر سمیت پانچ افراد جام بہاک ہو گئے نامعلوم الزیمان فائرنگ کے بعد فرار ہو گئے پولیس نے موقع پر پہنچ کرن لاشوکھوں پوس مارٹم کے لئے اسپتار منتقل کر دیا جام بہاک افراد میں چار کی شناخت ارسلام، صدام، سلمان اور فہد کے ناموں سے ہوئی جبکہ ایک جام بہاک کی تحال شناخت نہ ہو سکی پولیس کا کہنا ہے کہ جام بہاک افراد میں تین افراد کا تعلق مانیری سے ہے جبکہ دو کا تعلق چار صدہ سے ہے پولیس نے جائے وکوہ سے شواہی دکٹھے کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا بولیچن میں مزید خبریں شامل کریں گے مگر اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا جین این نیوز چینل کی ٹرانسپیشن کامیابی کے ساتھ جاری ہے الحمدللہ بہت کم وقت میں جین این نیوز کی ٹیم نے پاکستان بھر کے تمام علاقے کور کر لیے ہیں پورے پاکستان سے جین این کو بھر پور پسیرائی مل رہی ہے ہم اپنے ناظرین کے بتانا چاہتے ہیں کہ جین این نیوز کا مارکٹنگ ڈپارٹمنٹ آپ کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے کمیرشل ایڈورٹسمنٹ کی بہترین پیکج پلان متعارف کرا چکا ہے ایڈورٹسمنٹ پیکجز کی تفصیلات جاننے کے لیے آپ ان نمبرز پر ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں 051-831-6354 0300-7888-595 یا وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.jnnnewstv.com جین این نیوز چینل کی ٹرانسمیشن کامیابی کے ساتھ جاری ہے الحمدللہ بہت کم وقت میں جین این نیوز ٹیم نے پاکستان بھر کے تمام علاقے کور کر لیے پورے پاکستان سے جین این کو بھرپور پذیرائی مل رہی ہے ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ جین این نیوز کا مارکٹنگ ڈپارٹمنٹ آپ کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے کمرشل ایڈورٹائزمنٹ کے بہترین پیکج پلان متعارف کروا چکا ہے ایڈورٹائزمنٹ پیکجز کی تفصیلات جانے کے لیے آپ ان نمبرز پر ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں 051-8316354 0300-7888-595 ویب سائٹ www.jnnnewstv.com جب چھاؤں دوپ میں بدلے گی جب غریب کے گھر کا چولہ بھجے گا جب انصاف ایک مشکل پہیلی بن جائے جب تعلیم اور روزگار عام آتمی کے لیے نایاب ہو جائے گا تب میرے ملک کے ہر ایک کونے سے ایک ہی آواز آئے گی یہ تو ہوگا جین این کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو اور آپ کو بہت زیادہ گوڈلک لیکن ایک ساتھ ضرور کہوں گی کہ اچھی جنرلزم اچھی ریپورٹنگ اور مورل ویلیوز کے اندر رہتے ہوئے ریپورٹنگ کا بہت فکدان نظر آتا ہے تو آپ سے امید ہے کہ آپ کا چینل ان سارے معاملات کو جو جنرلسٹک ایتھکس ہیں ان کا پورا خیال رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے جب چھاؤں دوپ میں بدلے گی جب غریب کے گھر کا چولہ بھجے گا جب انصاف ایک مشکل پہیلی بن جائے جب تعلیم اور روزگار عام آتمی کے لیے نایاب ہو جائے گا تب میرے ملک کے ہر ایک کونے سے ایک ہی آواز آئے گی یہ تو ہوگا جی این این چینل کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سچ کی آواز بن کر حق پر مبنی خبریں چلا کر قوم کو صحیح خبروں سے آگا کرنے کے لیے جی این این اپنا کردار ادا کرتی رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچی خبر جو ہے وہی آگے پاس آن کریں آپ اور اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے آپ کے چینل کو اور آپ کے تمام ویورز کو بھی جو ہے نا میری طرف سے بہت بہت مبارک ہائیں اسلام علیکم میں ہوں فاخر اور میں جی این این جو کہ ایک نیا اپکمین پاکستانی چینل ہے اس کو بیس پشیس دینا چاہتا ہوں کیونکہ ان لوگوں نے وعدہ کیا ہے کہ پاکستان کا صرف پوزیٹیو میں مجھ پجاگر کریں گے اور دنیا بھر میں کوئی پاکستان کی بری پکچر نہیں دکھائیں گے جی این این نیوز چینل کی ٹرانسپیشن کامیابی کے ساتھ جاری ہے الحمدللہ بہت کم وقت میں جی این این نیوز کی ٹیم نے پاکستان بھر کے تمام علاقے کور کر لیے ہیں پورے پاکستان سے جی این این کو بھر پور پسیرائی مل رہی ہے ہم اپنے ناظرین کے بتانا چاہتے ہیں کہ جی این این نیوز کا مارکٹنگ ڈپارٹمنٹ آپ کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے کمورشل ایڈورٹیزمنٹ کے بہترین پیکچ پلان متعارف کرا چکا ہے ایڈورٹیزمنٹ پیکچز کی تفصیلات جاننے کے لیے آپ ان نمبرز پر ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں 051-831-6354 0300-7888-595 یا وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.jnnnewstv.com اسلام علیکم میں ہوں وردہ جے این این کو میری طرف سے بہت بہت مبارک بات بیسٹ ویشیز ہے میری ان کے ساتھ اللہ پاک ان کو اور زیادہ کامیاب کرے ترکی دے چینل کو اور دیکھنا مت بھولیے گا آپ جے این این جے این این نیوز چینل کی ٹرانسمیشن کامیابی کے ساتھ جاری ہے الحمدللہ بہت کم وقت میں جے این این نیوز ٹیم نے پاکستان بھر کے تمام علاقے کور کر لیے پورے پاکستان سے جے این این کو بھرپور پذیرائی مل رہی ہے ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ جے این این نیوز کا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ آپ کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے کمرشل ایڈورٹائزمنٹ کے بہترین پیکج پلان متعارف کروا چکا ہے ایڈورٹائزمنٹ پیکجز کی تفصیلات جانے کے لیے آپ ان نمبرز پر ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں 051-8316-354 0300-7888-595 ویب سائٹ www.jnannewstv.com نہیں ہیں تو اب ناظرین ہیں جنوبی پنجاب لو ہمارے چینل ہمارے چینل لانچتے ہیں جے این ان نہ بھلائے ایک ہوں پہتا فتہ سبسکرائب کرو دلے اونگ لیدا نشانوں سے گوپوش کے لیے سو تے سبسکرائب تیو جو سی سے اپنے دھرتیتا چینل ہوئے تے ہار تھٹھٹا تیوے تے من تھار چینل ویڈے سون سریلے تاقو سونگ ملسن سونگی سونیا خبرات کسون کو ملسن بس یاد رکھا ہے جینن چینل ایڈیشن ہو رئی ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ کی کمپوزیشن آپ کے جو ٹیم ہے اس میں کافی جان ہے کہ اس کو نٹسکے تو اس ایک کمپیٹیٹیو فیلڈ با ایڈیشن ہے کہ اس کے نگر آپ اپنا نام بنا لے